بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو گرہن ہے یہ پاکستان اور بھارت میں نظر نہیں آئے گا تو وہ تمام جگہیں جہاں پر گرہن نظر نہیں آتا وہاں پر گرہن کے حوالے سے کوئی بھی نیگٹیویٹی نہیں ہوتی اور ویسے یہ گرہن جاپان، امریکہ، انڈونیشیا، نیوزیلینڈ، ملیشیا، فیجی، سنگاپور، تھائیلینڈ، انٹارکٹکا اور آسٹریلیا میں نظر آئے گا تو یہ جو گرہن ہوگا اس کے تقریباً تیس دن تک اثرات رہیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے چھ ایسے زوڈیک سائن ہیں جن کے لیے گرہن کے وقت معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے سب سے پہلے ایریز برج حمل ایریز آپ لوگوں کے لیے یہ گرہن بہت اچھا ثابت ہوگا کیونکہ اس ڈیولیشن میں آپ لوگوں کے کاموں کو ایک بوسٹ ملے گا آپ کو اپنے کاموں میں کامیابیاں ملیں گی اگر پہلے آپ کے کام کچھ رک رہے تھے پینڈنگ کام ہو رہے تھے تو وہ پینڈنگ کام مکمل ہو جائیں گے رکے ہوئے کام پورے ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی زندگی میں لمبے عرصے سے کوئی ایک مسئلہ چلا رہا ہے تو آپ لوگ اس مسئلے سے بھی باہر آ جائیں گے دوسری طرف وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اپنے کاروبار میں اٹھان دیکھیں گے ترقی دیکھیں گے آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں اگر آپ کی شادی شدہ زندگی میں کچھ مسائل چل رہے ہیں تو آپ کی ازدواجی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی ازدواجی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام حملی لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی معاملات بہتر رہیں گے لیکن آپ کی زندگی میں کچھ چیلنجز تو آئیں گے لیکن پھر بھی معاملات بہتر رہیں گے آپ ان چیلنجز پر آسانی سے کابو بھی پا لیں گے اور دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی تمام جائز خواہشات پوری کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے یا جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے آپ کو خوش رکھے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکز کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برجہ سرطان کینسیرینز سال دو ہزار تئیس کا جو پہلا سورج گرہن ہوگا وہ بیس اپریل کو ہونے والا ہے ویسے تو پاکستان اور بھارت میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا اور اس کے اثرات جاپان کمبوڈیا چین امریکہ نیوزیلینڈ ملیشیا انڈونیشیا ایسے ملکوں جیسے یہاں پر نہیں ہوں گے اب جب بھی گرہن لگتا ہے تو کچھ معاملات میں نہوست لے کر آتا ہے معاملات خراب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے معاملات بہت بہتر بھی ہو جاتے ہیں اب دیکھئے کینسیرینز آپ لوگوں کے لیے یہ گرہن ترقی کی راہیں کھولے گا آپ لوگوں کو نئی اپرچنیٹیز ملیں گی آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے سوسائٹی میں آپ کی عزت ہوگی جان پہچان ہوگی نئینے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ انفلینشلز کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے تو یہاں پر اس گرہن کے دوران آپ کی ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے چاہے آپ کی گھرے لو زندگی ہو یا دوستوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں تو معاملات وہاں پر کافی بہتر ہو جائیں گے آپ کے کاروباری معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آپ کی فیملی آپ کے دوست آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کریں گے تو اوورال آپ لوگوں کے لیے ایک سپورٹیو ماحول بھی بنا رہے گا تو اس وجہ سے آپ کے کام کاروبار بہتر ہوں گے اور آپ لوگوں کی انکم بھی اچھی ہوگی پیسے بھی آپ لوگ زیادہ کما سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی رہے گی اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت اچھا بنا رہے گا رشتے میں خوبصورتی آئے گی محبت بڑھے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی لیکن یہاں پر سورج گرہن آپ کے اخراجات میں اضافہ کروائے گا تو آپ لوگوں نے اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی تمام جائز خواہشات پوری کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے یا جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے آپ کو خوش رکھے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جمنائے برج چوسہ جمنائے 20 اپریل کو سورج گرہن ہو رہا ہے اور یہ سال کا پہلا گرہن ہوگا ویسے تو یہ گرہن پاکستان اور بھارت میں نظر نہیں آئے گا لیکن جن ملکوں میں نظر آئے گا ان سے آپ لوگوں کے لیے معاملات زیادہ بہتر ہو جائیں گے تو سورج گرہن کی اس ڈیوریشن میں خاص طور پر یہ 30 دن کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو اپنی قسمت کا بھرپور ساتھ ملے گا آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ لوگ خوش قسمت رہیں گے آپ چاہے جوب کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی انکم میں اضافہ دیکھیں گے آپ لوگوں کی انکم بہتر ہو جائے گی پیسے آپ لوگ زیادہ کما سکتے ہیں اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو جوب کے ساتھ آپ لوگ کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اگر آپ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں تو ایک کام کے ساتھ کوئی ایک نیا کام بھی شروع کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو ملٹیپل سورسز سے پیسہ کمانے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو زمین پراپٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو فائدہ ہوگا سرمایہ کاری سے آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ماضی میں کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی کہیں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی کسی کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا تھا یا کوئی زمین پراپٹی خرید کے رکھی ہوئی تھی تو اس پراپٹی سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ پرانی انویسٹمنٹ اگر آپ اب اس کی سیل پرچیس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے معاملات بہتر رہیں گے قسمت کا بھرپور ساتھ ملے گا اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں بیس اپریل کے بعد تقریباً تیس دن تک آپ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے گا کچھ رسکی کاموں کی طرف خطرے والی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جیسے اس ڈیوریشن میں آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لوٹری ٹکٹ خرید کے رکھ سکتے ہیں تو ایسی یہ رسکی انویسٹمنٹ کی طرف آپ کی توجہ بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے معاملات بہت بہتر رہیں گے وہ تمام لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی معاملات بہت اچھے بنے رہیں گے آپ لوگوں کو اچھے بہتر پرپوزلز ملیں گے رشتہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی بلکہ آپ کا ان دنوں میں کہیں اچھی جگہ پر رشتہ تیہ بھی ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جو دکان کر رہے ہیں سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی معاملات بہت اچھے رہیں گے اور دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی تمام جائز خواہشات پوری کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے یا جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے آپ کو خوش رکھے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیو برج اصد لیوز 20 اپریل کو سال 2023 کا پہلا گرہن ہوگا اب یہ جو گرہن ہے اس کے اثرات پاکستان اور بھارت میں نہیں ہوں گے نیگٹیو اثرات نہیں ہوں گے کام از کام کیونکہ یہ گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا یہ گرہن نظر آئے گا جاپان کمبوڈیا چین امریکہ انڈونیشیا نیوزیلینڈ ملائشیا فیجی سنگاپور تھائیلینڈ انٹارکٹ کا آسٹریلیا میں نظر آئے گا تو 20 اپریل کے بعد تقریباً 30 دن تک اس کے اثرات رہیں گے اور انہی 30 دنوں میں آپ کا کام کی طرف دھیان بڑھ جائے گا آپ جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں آپ کی ساری توجہ اپنی پرفیشنل لائف کی طرف رہے گی اپنے کریئر کی طرف رہے گی آپ اپنے کام کو اپنے کاروبار کو بہتر بنانا چاہیں گے وہ تمام لوگ وہ تمام سٹوڈنٹس جو ابھی سٹڈیس کر رہے ہیں ان کا دھیان بھی فیوچر پلیننگ کی طرف رہے گا آپ لوگ اپنے کریئر کی بہتر پلیننگ کر سکتے ہیں کس سیکٹر میں آپ نے جاب کرنی ہے کس سیکٹر میں آپ نے جا کے کوئی کام شروع کرنا ہے کاروبار شروع کرنا ہے تو ایسی پلیننگ کرتے رہیں گے اور ویسے بھی ان دنوں میں آپ کا کام کرنے کی طرف محنت کی طرف رجحان رہے گا آپ لوگ پہلے سے زیادہ کام کریں گے پہلے سے زیادہ محنت کریں گے تو اس محنت کے آپ کو انشاءاللہ اچھے ریزلٹ بھی ملیں گے کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی معاملات بہتر رہیں گے سموت چلیں گے اور ہاں وہ تمام لوگ جو صاحبِ اولاد ہیں آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے اگر آپ کے بچے سکول گوئنگ ہیں تو آپ کے بچوں کی پڑھائی میں پروفارمس بہت اچھی رہ گی اور اگر آپ کے بچے جاب کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو ان کی پروفیشنل لائف بھی بہتر ہو جائے گی کاروبار میں فائدہ ہوگا اور ان تیس دنوں میں آپ لوگ اپنے کریئر میں ترقی دیکھیں گے آپ کے کریئر کو ایک زبردست بوسٹ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے رشتہ داروں کے ساتھ قریبی لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے رشتوں میں خوبصورتی آ جائے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی غلط فہمیاں دور ہوں گی تو محبت بڑے گی رشتے میں اچھا رہے گا معاملہ اور دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی تمام جائز خواہشات پوری کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے یا جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے آپ کو خوش رکھے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برجہ سملہ ورگو سال دوہزار تئیس کا جو پہلا سورج گرہن ہے یہ بیس اپریل کو ہوگا اب اس گرہن کے نیگٹیو اثرات پاکستان اور بھارت پر نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا تو اس وجہ سے اس کے نیگٹیو اثرات نہیں ہوں گے اب چونکہ سورج سولر سسٹم کا حصہ ہے سیاروں کا بادشاہ ہے تو اس لیے جب یہ گرہن میں جائے گا تو کچھ کے لیے اچھا رہے گا کچھ کے لیے نیگٹیو اثرات ہوں گے لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ گرہن فائدے باند رہے گا کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کا مذہبی کاموں کی طرف رجھان بڑھے گا مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپیاں بڑھ جائیں گی آپ کا روحانیت کی طرف دھیان بڑھے گا وظائف کریں گے دعائیں کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کی فیملی آپ کے گھر والے آپ کے فیملی میمبرز آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے بھی پوری سپورٹ ملے گی تو اس ڈیوریشن میں ان تیس دنوں میں آپ لوگ جو بھی کام کریں گے اب جب میں تیس دنوں کی بات کر رہا ہوں تو تیس دن اب بیس اپریل کو گرہن ہے تو پندرہ دن پہلے لگا لیں اور پندرہ دن بعد کے لگا لیں تو ان تیس دنوں میں آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں کامیابیاں ملیں گی اس ڈیوریشن میں آپ لوگ جو بھی کام کریں گے اس کام میں آپ کو رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کوئی بھی نیا کام شروع کر سکتے ہیں آپ کو ملٹی پل سورسز سے پیسہ کمانے کا موقع ملے گا کسی نئے سیکٹر میں کام شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کاروبار سے ہٹ کے کسی نئے سیکٹر میں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں تو اگر آپ ایسا کچھ ٹیپ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہی ملے گی اور اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بڑھ جائے گی جو آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں لائک مائنڈ پیپل کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے گی جو آپ ہی کی طرح سوچتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ ان کی ہابیز بھی آپ ہی کی ہابیز کی طرح کی ہیں اور اس کے علاوہ آپ چاہے جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں 20 اپریل کے 15 دن آگے پیچھے 30 دن تک آپ لوگوں کو اپنے کام کی جگہ پر آسانیاں ملیں گی آپ کے کام بہت اچھی ہو جائیں گے آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی آپ کے سینئرز آپ کے باسس آپ کے کام سے خوش ہوں گے تو اوورال آپ لوگوں کا کام کاروبار انشاءاللہ بہتر رہے گا اور دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی تمام جائز خواہشات پوری کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے یا جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے آپ کو خوش رکھے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائسیس برجہود پائسیانز بیس اپریل کو سال دوہزار تئیس کا پہلا سورج گرہن ہوگا اب اس سورج گرہن کا پاکستان اور بھارت پر نیگٹیو اثر نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گرہن پاکستان اور بھارت میں نظر نہیں آئے گا تو سورج گرہن جب بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے معاملات خراب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے معاملات بہت بہتر بھی ہو جاتے ہیں اب یہ جو گرہن ہوگا بیس اپریل والا پائسیانز آپ لوگوں کے لیے یہ بڑا مبارک ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ خاص طور پر پیسوں کے معاملات کی بات کرتے ہیں کیونکہ بندہ خوشحال ہو تو آپ کے باقی معاملات بھی انشاءاللہ بہتر ہوتے جاتے ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ کی کوئی پھنسی ہوئی ڈوبی ہوئی رقم آپ کو مل سکتی ہے فرض کریں کہ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ کے کسٹمرز آپ سے کچھ سامان لے گئے پیسے آپ کو ادا نہیں کیے تو اس ڈیوریشن میں وہ جو فسی ہوئی رقم ہے وہ جو ڈوبی ہوئی رقم ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے اسی ڈیوریشن میں اگر آپ نے کوئی لارٹری خرید کر رکھی ہے تو وہ لارٹری لگ سکتی ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام پائیسینز جو بے روزگار ہیں ان کو ان دنوں میں بیس اپریل سے پندرہ دن پہلے اور بیس اپریل سے پندرہ دن بعد ان تیس دنوں میں اپنی جاب کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ جاب کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار مل جائے گا اور وہ تمام لوگ جو پہلے سے جاب کر رہے ہیں کام کی جگہ پر ان کے لیے معاملات بہت بہتر بن جائیں گے کام کی جگہ پر آپ کو عزت ملے گی آپ کی ترقی ہو سکتی ہے آپ کے اختیارات کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے کوئی ایک ایسی خبر مل سکتی ہے کہ جس خبر کا انتظار آپ لوگ ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اب دوسری طرف ریلیشنشپ کو اگر دیکھیں تو وہ تمام پائیسینس جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں وہ تمام لڑکیاں جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے تو اگر آپ کے رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے تو اس ڈیوریشن میں وہ بات کسی فیصلے پر آ جائے گی وہ بات فائنل ہو سکتی ہے اور اگر آپ رشتے کی تلاش شروع کرتے ہیں تو رشتہ بڑی جلدی آپ کو مل جائے گا اور اچھا رشتہ مل جائے گا اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو شادی حدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی بیوی یا اپنے خوان کے ساتھ تعلق بہت بہتر ہو جائے گا یا بیوی میں محبت بڑھے گی قربت بڑھ جائے گی ایک دوسرے کے لیے آپ کے اندر احساس جاگے گا ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیار رکھیں گے اب آ جائیں صحت پر وہ تمام لوگ جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس ڈیوریشن میں یا تو آپ کو کوئی ایک ایسا علاج مل جائے گا کہ آپ کو اس بیماری سے رلیف مل جائے گا تو پرانی بیماریاں بھی خاتم ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کی صحت بہتر ہوگی اپنے کاموں میں آپ لوگ ترقی دیکھیں گے پیش رفت ہوگی development ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ اپنے کاموں میں اپنے کام کے حوالے سے اپنی جاب اپنے کاروبار کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کاروبار کو چینج کرنا چاہتے ہیں کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہیں جاب کر رہے ہیں تو اپنی موجودہ جاب سے ہٹ کے کسی نئے سیکٹر میں قسمت آزمانا جاتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر وقت ہوگا تو اس طرح کے بڑے فیصلے بھی آپ سورج گرہن کے دنوں میں کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ وہاں پر بھی کامیابی ملے گی اور دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی تمام جائز خواہشات پوری کرے اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے یا جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے آپ کو خوش رکھے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکز کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ